بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں جا رہا ہوں جی اپنی زری زمین پر یہ ہے میرے قزن مسعود میازی اور ہم جا رہے ہیں اپنی زمین پر وہاں پر باغ بھی ہے اور گنم بیوگی ہے اور کنولا کا فصل بھی اگو ہے تو وزٹ کرتے ہیں اپنی زمین کا وہاں ایک اور قزن ہے وہ بھی اپنی زمین ابھی وہاں پر آ جائیں گے ان کی جو زمین ہے زری زمین وہ ہے کچھے کے علاقے میں اور ہم جا رہے ہیں پکے کے علاقے میں پکا مسید والا یہ علاقہ بنتا ہے اس حیل کے ساتھ بنتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوائی علاقہ بنتا ہے اور یہاں پر ہمارے کزن ہمارے کزن مسعود نے آ دی ان کی یہ ہم آگئے فارم ہاؤس میرے کزن کا فارم ہاؤس ہے جہاں پر آگئے اور جہاں پر وزٹ کرتے ہیں جہاں پر جو فصل ہوگی ہوئے ہیں تو ان کا وزٹ کرتے ہیں ابھی گاڑی کو پارک کرتے ہیں یہ ہم آگئے اپنے کزن یہ فارم ہاؤس اور یہ ہے آموں کا درافت آم کا مینگوز کا اور یہ مالٹا کینوز اور یہ مختلف درافت لگے ہوئے ہیں یہ سامنے گندم کی فصل ہے اور یہ ہے ٹرپائن لگی ہوئی اور یہ ہے باک لگا ہوا اور آگے کنولے کا فصل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر لگا ہوا ہے اور گندم کا بھی فصل آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے کزن ہیں یہ ہمارے کزن ہیں یہ ہمارے کزن لطیفولا خان اور یہ سرفراز خان ان کے دوست اور یہ مسعود خان اور ہم آئے ہوئے ہیں جناب مسعود خان کے لینڈ فارم ہاؤس پر ہم آگئے کنولا کی فصل پر یہ کنولا کی فصل ہے اور یہ ایک کلے پر محیط ہے یہ آٹھ کنال کا ایک کلہ ہوتا ہے اور آٹھ کنال پر یہ ایک کنولا ہم نے اگایا اور اب یہ بقول ان کے تجربی کار ذمہ دار ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کٹائی کرا لو اگر کمبائن مشین جو ہوتی ہے وہ نہیں یہاں پر کھروانی تو ہاتھ سے کٹائی کرا ہو یہ ہے فصل گندم کی اور یہ ریڈی کھڑی ہے گندم کی فصل اور میں جہاں پر رہا ہوں وہ مجھے بہت ہی سکون آ رہا ہے سامنے باغ ہے یہ سامنے یہ عام کی دراخت ہیں یہ شاتوت کا دراخت ہے اور ادھر کنولے کی فصل ادھر گندم کی فصل تو بہت ہی زبردست ہے ہم نے جی وزٹ کھا لیا اپنے کزن کی جہاں فارم ہاؤس پا رہا ہے یہ کزن ہے ہمارا بہت ہی پیارا اور اس کا دوست ہے یہ سرفراز خان اور ہمارا کزن کھلا ہے جہاں کھلا ہے جہاں تو ابھی اجازت دیں ہمیں یہ جا رہے ہیں واپس جو فصل ہے اس کا وزٹ کھا لیا ہم بھی واپس جا دیں اجازت دیں اللہ حافظ تم اجازت رکھیں ڈھیر سارا پیار اللہ حافظ انہیں تو کروکا اللہ حافظ مکی نبا دیتا دوڑے پھالنا پڑ دیتا اچھا